دیگر معاملات میں ایک طاقتور جنرل کے کردار اور انٹرفیرنس کے حوالے سے بڑی اہم نویت کا بیان حلفی جمع کروا دیا گیا ہے دوسری طرف سائفر کے متعلق بڑی اہم قسم کی حبر سامنے آ رہی ہے سائفر جو کہ گم ہوا اور جس کی وجہ سے عمران حان اس وقت جیل میں ہیں نوے روز سے زائد دن جو ہے وہ مکمل ہونے جا رہے ہیں عمران حان کی گرفتاری کو لے کر سائفر کیس جو کہ گسے پٹے طریقے سے چلایا گیا عدالت میں انڈو ٹرائل ہوا کسی قسم کی کبریج نہیں کرنے دی گئی عدالت میں کیا کچھ معاملات ہوئے کیا پروسیڈنگز ہوئی ان کی تفصیلات منظر عام پر نہیں آ سکی پچھلے کچھ مہینوں سے سب سے زیادہ خبروں کا حصہ رہنے والے سائفر کیس کے حوالے سے اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ سائفر کی کوپی جسے بنیاد بنا کر عمران حان پر نہ کہ صرف مقدمہ دلچ کیا گیا بلکہ ان پر سیکرٹ ایکٹ لگایا گیا اور مستقبل میں جا کر ان کے حلاف آرٹیکل چھے کی کاروائی جس کیس کے تحت ہو سکتی ہے اس میں یہ اس وقت خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہ کوپی مل گئی ہے وہ خط مل گیا ہے جو کہ عمران حان کی طرف سے یا عمران حان کی کابینہ کی طرف سے وہ بینا طور پر گم کر دیا گیا تھا اس ویڈیو میں کچھ تفصیلات اس مطلق آپ کے سامنے رکھیں گے اور بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بونے کردار کے حوالے سے تاریخ کا سب سے بڑا بلینڈر جوڈیشیل ہسٹری کا شاید کہا جائے کہ سب سے بڑا بلینڈر اور سب سے بڑی جو آپ کی علیس جیئے کہ جس طرح سے ایک سائیڈ لے کر ریلیف دی گئی ہے اس کی مسائل کہیں نہیں ملتی لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور جسٹس آمیر فاروق نے وہ مسائل قائم کر دی ہے ناظرین کام خبر کچھ یوں ہے کہ سائیفر کیس کی کاپی مل گئی ہے گزشتہ شک دعویٰ کیا گیا تھا صحافی اور انکرپرسن سمرہ آباد کی جانب سے کہ وہ سائیفر جسے ڈیکلاسیفائن کر کے ایک کاپی عمران حان کے دور میں وزیراعظم ہاؤس منگوائی گئی تھی اور اس کاپی پہ عمران حان نے جو اپنی کابینہ کا کابینہ کے سامنے رکھ کر کابینہ کا محقف لیا تھا اور ان کا اعتماد لیا تھا بعد میں جب وہ واپس بجوائی جا رہی تھی اسٹیبلشمنٹ ایڈویین سے وزارت خارجہ کی طرف تو وہ کہیں راستے میں گون ہو گئی کہیں اس کا جو نام و نشان خاتم ہو گیا اور پھر جب عمران حان اقتدار سے چلتے بنے جب انہیں بے دخل کر دیا گیا تو بعد میں مختلف نویت کی کیسی جب ان پر بنائے گئے دوستوں سے زائید جن کی تعداد اب ہو چکی ہے انہی میں سے ایک کیس یہ سائیفر کیس تھا جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا جس اب تک یہ کہا جا رہا تھا کہ بڑا سٹرانگ ہے بہت زیادہ عمران حان کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اور عمران حان کو مستقبل میں اس کیس کی وجہ سے ساتھ سے چودہ سال کی سزا اور پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے اب گزشتے شاہر پر سائیفر آباد نے خبر دی کہ سائیفر کی کاپی بھی گئی ہے اور آج باقیدہ طور پر سرکاری ذرائع نے بھی جو وہ اس کی تصدیق کی ہے بیورو چیف ہے اس وقت ٹیلان میوز کے اس سے قبل جی ٹی وی اور نائٹی ٹیو نیوز کے بھی اس آباد کی بیورو چیف رہے ہیں سوہل بٹی ان کی جانب سے یہ خبر بریک کی گئی جو کہ لائرہ مستند اور سرکاری ذرائع سے کی گئی یہ خبر تھی اور ان کی جانب سے باقیدہ طور پر اس کی تصدیق یعنی کہ بسکتر یہ خبر بریک کی گئی لیکن اسی سامر آباد کی خبر کی تصدیق کی گئی کہ سائیفر کاپی جو ہے وہ مل گئی ہے اور جسے بنیاد پر آ کر ایک پورا ڈراما یا ایک پورا پروپیگنڈا رچایا گیا تھا وہ اب کہیں نہ کہیں بے کوئی جا رہا ہے اب مستقبل میں اس سائیفر کاپی کے مل جانے کی وجہ سے کیس میں بہت زیادہ فرق پڑھنے والا ہے بہت زیادہ حضر پڑھنے والا ہے چونکہ عمران حان پر یہ جو سائیفر کیس چل رہا ہے اس کے دو پہلو ہیں ایک پہلا تو یہ کہ آپ کے پاس جو اختیار تھا جو استقاق تھا اس کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے ریاست کا ایک اہم ترین خط اپنے پاس رکھا اور بعد میں اسے گم کر دیا پہلا اقزام یہ تھا کہ آپ نے ایک important document گم کیا ہے اور دوسرا اقزام کیا ہے دوسرا اقزام یہ ہے کہ اس document میں جو چیزیں تحریر تھی ان کا غرط مطلب نکال کر آپ نے انہیں سیاست کے لیے اپنے ذاتی مفادات کے لیے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا ہے اب جو پہلا تاثر تھا جو زیادہ جو زیادہ حامفل ہے اس کا تو معاملات زائل ہونے جا رہے ہیں کیونکہ سائفر کاپی بل گئی ہے سرکاری ذرائی سے بھی یہ تصدیق ہو گئی ہے اور اب جو نیکس سنوائی ہے جو نیکس پروسیڈنگ ہے اس میں پاکستان درگین تاثر کے محق جو پکلا ہے وہ کیا لائن اختیار کرتے ہیں کیا عدارت کو دلائل دیتے ہیں کس طرح سے عدارت کو مطمئن کرتے ہیں کہ وہ سائفر کیس میں جو اب عمران حان کی زمانت ہر صورت بنتی ہے اس سے قبل بھی بہت سارے مزرائی آزم نے بہت سارے سیاستانوں نے بے شمار لوگوں نے پاکستان کی اسٹری میں اسی طرح سے بہت سی چیزوں کو بہت سی بھیانات کو بہت سی نوٹفیکیشنز کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے ضرور استعمال کیا کیا ان پہ مقدمات بنائے گے کیا ان پہ اس طرح سے اس نوعیت کے سیکرٹ ایکٹ کے طرح مقدمات چلائے گے یہ سوال بڑا اہم ہے دوسری طرف جی آج اسلام آدھ ہائی کورٹ کا بہت بڑا بلینڈر سامنے آ گیا ہے اکیس اکٹوبر کو جب نواز شریف باپس لوٹے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے لوٹنے سے قبل ہی اسلام آدھ ہائی کورٹ کی جانب سے ان کی رہداری زمانت بندور کی گئی تھی آج اس کا تفسیری فیصلہ جاری ہوا اور اس تفسیری فیصلے میں بھاگائی جہا دور پر یہ کہا گیا کہ جو یہ نواز شریف کو ریلیف بلا ہے وہ آئندہ کسی کو نہیں ملے گا ایک تو یہ چیز ہے کیونکہ جو عدالتی فیصلے ہوتے ہیں وہ معاملات میں کاری سرکار میں ایک پریزیڈنٹ سیٹ کر دیتے ہیں ایک مسار سیٹ کر دیتے ہیں اور اس مسار کو دیکھتے ہوئے آئندہ کے بعد ان معاملات کے متعلق جو فیصلے ہیں وہ اسی نویت کے کیے جاتے ہیں سو اس فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو عدالت کا نواز شریف کے معاملے کے ساتھ ایک خصوصی برطاو تھا یہ آئندہ دورایا نہیں جائے گا اور آگے چل کے اس تفصیلی فیصلے میں یہ لکھا گیا کہ سرنڈر کیے بغیار پاور آف ایٹانی کے ذریعے درخواستیں دائن کرنا غلط تھا غلط تھا تو پھر وہ ملزون کی ہوئی پاور آف ایٹانی کو استعمال کرتے ہوئے درخواستیں اس وقت دائن کرتے ہیں اس وقت کا جو وہاں پہ ایڈنسٹریشن ہے جو ریجسٹر آر آفیس ہے وہ اس پر اس قسم کا کوئی اتراز نہیں اٹھاتا اور حیرت زیادہ بات یہ ہے عوام کو اور پورے کے پورے نظام کو ایک طرح سے بلیک میل اور اسے چیٹ کرنا اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ نظام کو اس عدلیہ کا ایک سب سے بڑا سربرا یہ کہہ رہا ہے کہ درخواستیں پاور ایٹانی کے ذریعے دائر کرنا غلط تھا وہ درخواستیں خارج ہیں مگر نواز شریف کو اب مل چکا ریلیف بلکرا دے گا اس سے بڑی چیٹنگ اس سے بڑا مزاق اس سے بڑا کھلوان نظام کے ساتھ قانون کے ساتھ اور کیا ہو سکتا اب جا کے آج کوئی دو ڈیر سے دو افتوں ماہ دی فیصلہ سامنے آ رہا ہے اور اس تفسیری فیصلے میں مہترہ محضرت جیج سائبان کہہ لکھ رہے ہیں وہ جو پاور ایٹانی کا استعمال تھا یعنی کہ جس کے ذریعے یہ نواز شریف کو ریلیف ملی ان کی زمانتیں منظور ہوئی وہ غلط تھی لیکن اب جو ہے وہ نواز شریف کو جو ریلیف ملی ہے وہ درست ہے یعنی کہ اس سے اس سے بڑھ کے نظام کے ساتھ عدلیہ کے ساتھ جو بادے کیے گئے اصول ہیں ان کے ساتھ مزاق نہیں ہو سکتا بیکیف کچھ دیگر خبریں بھی نواز شریف کے متعلق ہیں ادھر پنجاب سے جو ان کی سزا معاف ہوئی ہے اس میں بھی یہ مواقع اختار گیا گیا ہے ان کی عمر 76 سے زائد ہے سو وکیل کی جانب سے یہ صداق کی گئی ہے کہ ان کے بڑھے ہونے کی وجہ سے عمر میں بڑھے ہونے کی وجہ سے صداق معاف کی جائیں اور ہم نے مان لیا ہے حکومت نے مان لیا ہے اور صداق معاف کر لی ہے دجنوب بے شمار ایسے ملزیمان ہیں جو کہ کئی ساری ایسی وجوہات جو کہ تھوز وجوہات ہوتی ہیں ان کی منا پر اس صداق کرتے ہیں کہ ہمیں معافی دی جائے اگر وہ جرم کے مرتقب نہیں بھی قرار پائے ایک تو جو وہ ہوتے ہیں جو مجرم ہیں جو ملزیم ہیں وہ اس صداق کرتے ہیں کہ ہمیں ان وجوہات کی منا پر صداق معاملے سے جو کہ تھوز وجوہات ہوتی ہیں نا دا گیا جا لیکن ہرگز ارادہ نہیں کیا جاتا سارو تک عام لوگ جو مجھے سے بچارے عام انسان ہیں اس ملک کی عام امام ہیں ان کی تو سارو سارو کیا پوری کی پوری صدیاں پوری بری عمریں گزر جاتی ہیں اور کیس سنوائی کے لینے لگتے پروسیڈنگ کے لیے جو وہ مقدمات مقرر نہیں ہوتے اسی طرح سے وہ فائلو کے پلندے کسی دور علماری میں پڑے کسی دور دفتر میں پڑے جو وہ انہیں اسی طرح سے دھول ان پر چڑھتی رہتی ہے کچھ چونکیاں کھاتی رہتی ہیں اور پھر جو انسان ہوتے ہیں جو عام عوام ہوتے ہیں وہ وہی پر دم توڑ جاتے ہیں کچھ جو جیلے ہیں وہاں پر دم توڑ جاتے ہیں کچھ تھانوں میں اور اسی طرح سے اس ملک کا نظام چل رہا ہے اسے بڑی مضب کیا مزاق ہو سکتی ہے اور کیا کہا جا سکتا ہے اس پر کوئی ایسے الفاظ ہی نہیں بچتے کہ اس پر تنقید کی جائے اتنا گھنونہ ہمارا یہ نظام ہے دوسری طرف جیئے ایک طاقتور جنرلہ ہے جو کہ ماضی میں خود کو خدا سمجھتے تھے اور جنہوں نے بہت سارے سیاستدانوں کو نہ کہ صرف روندہ بلکہ نظام کو جوتی کی نوک سمجھا نوک پہ رکھا آئین کو جوتی کی نوک پہ رکھا آج ان کے خلاف پورے کا پورا نظام ہے ایک بڑا اہم قسم کا بیانے حلفی جمع کروایا گیا ہے اور بیانے حلفی میں اس بات کا اقرار کیا گیا ہے اس وقت یعنی کہ دو ہزار سترہ میں جو فیداباد دھنے کے دوران مجھ پر اور رکام پر فید حمید کا شدید دباؤ تھا افسار عالم کا بیانے حلفی جمع کروایا گیا ہے افسار عالم اس وقت پیمرا کے چیرمن تھے انہوں نے باقائدہ یہ کنفرس کیا ہے بیانے حلفی میں کہ اس وقت کے ڈی 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 فید حمید کی جانب سے ہمیں پریشرائز کیا جاتا تھا کہ کون سی چینل چلانے ہیں کیا کچھ چلانا ہے کیا کچھ نہیں چلانا اور کس حد تک کون سی بیانی کو کنٹرول کرنا ہے کون سے بیانی کو کنٹرول ہی کرنا اور اسی وجہ سے بعد میں افسار عالم صاحب نے جو ہم وہ پریس کانفرنس بھی کیی تھی خیر اس طرح کی خبریں تو آ رہی ہیں لیکن دوسری طرف نواز شیف ایکٹیو ہیں اور اب وہ تمام طرح سوگو کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں آج ان کی کور کمیٹی ایک کور کمیٹی پاکستان درے کے انصاف کی ہے اس کا اجلاس ہوا جو کہ نام محلوم مقام بھی ہوا شخصیت ہیں جو سوانے والی ہیں جو تبدیل کرنے والی ہیں